ہلو اسلام علیکم آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سٹیل ٹائلز اور ماربلز کو کیسے صاف کیا جاتا ہے ایک بال میں میں نے لیا ہے سرف ساتھ میں میں نے سوڈا بیکنگ سوڈا اور ساتھ میں ہی میں نے سرکہ ایک بال میں ان تینوں چیزوں کو میں نے آپس میں ملا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے سٹیل اور ساتھ میں یہ سپنج ان تینوں چیزوں سرف ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھئے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سر کا اور اس کے ساتھ ہی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد میں نے اسے لگایا ہے ماربلز کے اوپر ٹائلز باتروم کی ٹائلز گھر سہن کی ٹائلز جو ہوتی ہیں ان سب پہ آپ اس کو لگا سکتی ہیں اور اس سے یہ داگ دھبے جو پرانے داگ دھبے ہوتے ہیں وہ سب بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اور یہ شائن کرنے لگے گی دیکھیں اس طریقے سے لگائیے جو کونے کارنرز ہوتے ہیں ایون کے جو کارنرز ہیں وہ بھی ساف ہو جائیں گے یہ بہت اچھی اچھی ایزی میتھڈ ہے اور بہت اچھے طریقے سے ساف ہو جاتی ہیں دیواریں ٹائلز ماربلز اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اسٹیل بھی یہ بہت اچھے طریقے سے کلین کرتا ہے بیسن کو اسٹیل کو اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے تھوڑی سی دیر میں کہ اس طریقے سے شائن کرنے لگے گی اس کے اوپر جو باریک باریک سے دھبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جاتے ہیں آپ بھی یہ ٹی پزمان کے دیکھیں گے بہت اچھی ہے اس دیوارے وغیرہ ساف اس سے ہو جاتی ہیں اور دیکھیں یہ دیکھیں اسٹیل اور اس کے کچھ دیر کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں نے اسے ستار سے اسٹیل سے رگڑ لیا تھا اس طریقے سے اور پھر ساتھے پانی کے ساتھ ٹیپ آٹر کے ساتھ میں نے اسے واش کیا اور ساتھ میں ہی اس میں نے اسے وائپ کر دیا تھا اور اس کے بعد کافی حد تک ہی ساف ہوا ہے اور دیکھیں آپ بھی آپ بھی اس طریقے سے اسمائیے گا کیجئے گا اور آپ کو اچھا لگے گا دیکھیں کسی حد تک ٹائل جو ہے وہ ساف ہوئی ہیں اس کے بعد میں نے وائپر کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی دیکھیں بہت ایزی طریقے سے آپ ساف کر سکتی ہیں باطنوں وغیرہ کی ٹائلز کو ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں صاحب سترہ ہو گیا ہے آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بائے بائے